اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جناب محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حنیف تھارٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں ایک نئے ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ویسے تو میں روز کسی نہ کسی ٹاپک دوپر آپ سے بات کرتا رہتا ہوں لیکن آج جو میں ٹاپک لے لے کے آیا ہوں وہ تھوڑا سا یونیک ہے آج جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں یا بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے علم کی فضیلت علم کیا ہے ہمیں کیوں علم حاصل کرنا چاہیے علم جو ہے وہ ایک لا زوال دولت ہے علم ایک ایسا سرمایہ ہے جس کو کبھی بھی زوال نہیں ہے علم کی فضیلت علم کا مقام ہمارے مذہب میں اسلام میں بھی اس کو فرض قرار دیا گیا ہے جیسے کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ اہل علم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے اہل علم لوگوں کو کافی فضیلت دی گئی ہے جیسے کہ اسلام کا پہلا پہلا جو غضب بدر تھا اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے اوپر یہ شرط لگا دی تھی ان کفار کے اوپر جن کو غضب بدر کے قیدی تھے بدری قیدی جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہر دس مسلمانوں کو ہر بندہ ان کو پڑھنا لکھنا اگر سکھا دے تو اس کو ازادی مل سکتی ہے حالانکہ اس وقت مسلمانوں کو پیسے کی تلواروں کی دوسرے ساد و سامان کی زندگی کی ضروریات کی کافی ضرورت تھی لیکن حضور پاک نے ساد و سامان پیسہ ان چیزوں کو لینے سے انکار کر دیا اور علم کی فضیلت کو واضح کیا کہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا جائے پھر آپ کو ازادی مل سکتی ہے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کبر سے جو ہے ماں کی گوت سے کبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد العورت کے اوپر فرض قرار دے دیا گیا ہے علم کی طلب ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم کو اچھے طریقے سے حاصل کریں علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے علم سے ہمیں آگہی شعور اور یہ چیزیں ملتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ علم کو حاصل کرنے کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے یا اپنی اولاد کو اس مقام تک اس لیول تک ان کے اوپر اخراجات وہ چیزیں نہیں کرتے جتنے ہم دوسری چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں والدین کو چاہیے کہ علم کی بنیاد کے اوپر علم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے اوپر ان کو اچھے اچھے اداروں میں داخل کروائیں ان کے اوپر اچھے سے اچھا اور زیادہ زیادہ انویسٹ کریں کیونکہ علم جو ہے یہ وہ دولت ہے جس کو زوال نہیں ہے علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے اور ہمیں اچھے طریقے سے اس کو علم حاصل کر کے اس کو اوپر عمل بھی کرنا چاہیے تعلیم کے ساتھ تربیت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اگر تربیت کے بغیر علم ہوگا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اس کو سن کے آپ اپنا فیدہ اٹھائیں فوکس کریں اور میرے یوٹیوب چینل حنیب تھارس کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کے ذریعے ہماری آگئی اور ہمیں حاصل افدائی کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ